ست سرکال دوستو میں منجیت سواگت کرتا ہوں جیت نیوج پر آپ کا اور آج ہم کمودہ گاؤں کے اندر موجود ہیں اور کل کرکشتر جلہ کے اندر پرتیوگتہ ہوئی تھی بھینسوں کی اور گاؤں کی ان کے جو ملکنگ کی تھی پسووں کی تو اس کے اندر یہ جو کمودہ گاؤں کی ایک بھینس ہے جو نجرا جس کا نام ہے کسان کا اس کے پاس یہ بھینس ہے اور یہاں فرسٹ آئی ہے اور اس کا جو دودھ کا ریکورڈ ہے وہ ہے 23 لیٹر کا وہ ہے 23 لیٹر 23 کلو 800 گرام اس نے دودھ دیا ہے اور یہاں آپ بھینس دیکھ سکتے ہو کس پرکار کی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ اس کا کھانا ہے اور کونسی نسل کی بھینس ہے ساری وقتوں پر چرچہ کریں گے تو ہمارے پاس کسان ہے جو نجرا جی وہ موجود ہیں تو ان سے بات چیت کریں گے اس بھینس کے بارے میں وہ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کیا کچھ اس کا ریکورڈ رہا ہے نمسکار جی نمسکار بھائی صاحب تو آپ کا گاؤں کو مددہ ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی گاؤں کو مددہ ہے اچھا جی تو آپ یہ بھینسوں کا کام کرتے ہو بپار کرتے ہو یا بپار بھی کرا لیان بیچنے کے بھی کرا اپنی پکی میں ساں بھی رکھا پانچا دودھ کا کام کرنا بھائی صاحب اچھا جی اب آپ کے پاس کتنی بھینسے ہیں جی مارے پاس 4-5 بھینسے ہیں اچھا جی تو ان کا جو دودھ کا ریکورڈ ہے اس نے کتنا دودھ دیا تہی کلو اٹھو گرام بائس ہے اچھا جی کل پرتیو کی تکے ہیں کل پرتیو کی تکے ہیں خیل پرتیو کی تکے ہیں ملے این اینام ملے اینام ملے اینام ملے 20 لا ٹھیک سرکار تیس سے اوپر کی اس سمائے تو اس سمائے اس کٹا گری مجھے تو ایس سے اوپر واری کٹا گری ملے ای آیا ہے یا آج تیس سے اوپر کٹا گری میں آئی فسٹا آئی ڈا اوپر بھی آئی تو آپ ہمارے درستوں کو بتائیں کی کیا کچھ آپ اس کو کھانے میں دیتے ہیں ہم بائے ساوی تیسے برشین ہمارے پاٹوڑیا تین چیر کلو راسن اسٹم دیوان تین تین کلو اسٹم دیوان بنوڑے کی کھڑا اور چوک کر یا دلیا دلیا دے دیں تھوڑا وہ تک یوں کا بناکہ کر اچھا تو مطلب کول ملا کر چھے کلو سات کلو راسن دیتے ہیں تو اور جو اس کی جو دودھ کی کوالٹی ہے جیسے فینٹ نکالتے ہیں تو وہ اس کی وہ کیا کچھ اس کی کوالٹی ہے فینٹ بھی اس کی صحیح ہے کتنی آتی ہے جی اس کی فینٹ ساٹھ باسٹ کے قریب آتی ہے اچھا تو مطلب اچھی کوالٹی ہے تو اور کچھ آپ اس کے بارے میں بتانے جائیں گے آپ کے پاس یہ بہنس کب سے ہے میرے پاس اس نے تین بہنس ہوگی اس سے پہلے بھی کسی پرتیوکتہ میں گئی تھی نہیں پہلے کسی پرتیوکتہ میں نہیں گئی ہم لے آئی تھی چل دی پھر دی آئی تھی مارے پر دودھ اس نے پہلے بھی دیا بھائی تھی کہ لو پرمان آیا چو سوچی بھی پاس کراؤں گے کراؤں گے کرائی نہیں گئی بس رہ گی نہیں دودھ بھی لمبے ٹیم لگ دیوا دس بارہ منہ لگا تار دیوا تو دوستو آپ نے دیکھی بھائنس اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ دودھ دینے والے بھی بھائنسے ہیں لیکن جو بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک عام جو کسان ہوتا ہے اور اس کے پاس سے اس پرکار کی بھائنسے نکلنے کے سامنے آتی ہیں تو وہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات جیسے ہم دیسی بھاسا میں بھی بول دیتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں سے کوئی منتری منیشٹر بن جاتا ہے تو اس کے جو پورا کنوبہ ہوتا ہے اس کو لوگ سلام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس پرکار سے ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ پہلے چرچہ ہو رہی تھی کہ اگر کوئی اس پرکار کا پسو نکل جاتا ہے تو اس کے باڑے میں جتنے اور پسو ہوتے ہیں تو ان کی بھی قمت کچھ بڑھ جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے تو آپ کے پاس کس کس قمت کے پسو کھڑے ہیں نہ تو بیچنے کا موڑا ہے نہ بیچنے کی کوئی بات کریں پھر بھی آپ انداجہ صاحب بتائیں دیڑھ دو لاکھ کی بائی سے اور اگر یہ دوسری بہن سے آپ کے پاس یہ بھی ساری مارے پر لاکھ سے اپھر گیا بیس بیس کلو دودھ سے بلکل ایک میں سن اور دو سال پہ لہا دودھ دیا تا سپتال میں بیس کلو تا اپھری دیا تا اس کی بھی ریکوڈنگ کروائی تھی منہ نیام ملیا تھا سرکارنا پندرہ جا رفیہ میں نیام کیا تھا تو یہ دیکھو جی آپ کو باتیں بتائی جو بھینس کے بارے میں تو یہاں پر اور موجود ہیں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ان سے بھی تھوڑا پوچھ لیتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے جی بھائی سب ایسا جی اس کو میں اس کے بارے میں ناول جا ہے آج تے مطلب پانچ چھ سال پہلو اس کا کھڑڑا پانچ مینے کا پہل تیس جار کبھی کیا تھا تو میں اس بہت اچھے اچھے لیاوا یوں تو میں اس لیاوا بھی دودھ آ لیا بہت بڑا نام ہے نجرہ نجرہ مطلب جیلہ کشتر گو کمودہ یہ جو کھڑڑا بھی کیا تھا وہ اسی بھینس کا تھا یا جی نہیں جی وہ دوسری میس کا تھا جی پہلتیس جار کا پانچ مینے کھڑڑا بھی کیا تھا دوسری میس کا آج جی اس بھائی کو پسو کے بارے میں بہت نول جا تو ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے بہت انہوں نے اچھے طریقے سے بتایا اس کے بارے میں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے دیکھنے میں یہ تو آپ کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور آپ نے اس ویڈیو کو انت تک دیکھا اس کے لئے آپ کا دیکھنے میں